اسلام علیکم اسپیرنٹس آج کا لیکچر فراؤز شاہ طبلک کی لائف کے بارے میں ہے طبلک تینسٹی کے تیسرے حکمران ان کی لائف کو آج ہم سٹڈی کریں گے اور آج کے لیکچر میں ہم طبلک تینسٹی کو مکمل کر لیں گے اس میں نہ صرف ہم فراؤز شاہ طبلک کی لائف کو سٹڈی کریں گے بلکہ ان کے بعد جو ان کے سکسیسر تھے ان کی لائف کا بھی ان کے دور حکمرانی کا بھی ہم جائزہ اسی لیکچر میں لیں گے اس کے پہلے ہم نے قیاس الدین طبلک پھر ان کے بیٹے محمد بن طبلک اور اب تیسریہ لیکچر میں فراؤز شاہ طبلک اور ان کے آنے والے سکسیسر کی لائف کا جائزہ لیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ محمد بن طبلک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تیسرے قاون میں میں نہیں باز آن از دیکھ اکھٹھا تو وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ان کے بعد تخت سنبھالتے ہیں ان کے قزن فراؤز شاہ طبلک انہوں نے تیرہ سو اکاون سے لے کر سبتمبر بیس تیرہ سو اٹھاسی تک حکمرانی کی تقریباً سنتیس سال تک یہ دلی کے تخت کے حکمران رہے یہ محمد بن طبلک کے قزن تھے یعنی کہ ان کے والد کا نام تھا ملک رجب جو کہ غیاس الدین طبلک کے بھائی تھے اس حساب سے یہ غیاس الدین طبلک کے سگے بھتیجے اور محمد بن طبلک کے قزن تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کا انتقال بہت ان کی کام عمری میں ہو گیا تھا اور اس وقت بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد کے انتقال ہوا پھر ان کے چرچہ غیاس الدین طبلک نے ان کو ان کی پروش کی اور ان سے بہت زیادہ پیار اور محبت کا رشتہ رکھا پھر اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن طبلک نے بھی اپنے قزن کے ساتھ اچھا روئیہ جو ہے وہ رکھا تھا یہ تیرہ سو نو میں پیدا ہوئے اور جب محمد بن طبلک کی تیرہ سو کامان میں ڈیتھ ہوئی تو اس ٹائم حالات جیسے کہ کوئی بھی تخت سنبھالنے کو تیار نہیں تھا لہذا نوبلز نے کنونس کیا پھر فیروز شاہ طولک نے جو ہے وہ تخت سنبھالا اب ان کی ہم کچھ ریفارم کا جزہ لیتے ہیں انہیں ریونی ریفارم کی ایک سپیشل افیسل اپائنٹ کیا جس کا نام تھا تاجہ حسان اور اس کے بعد ان کا جو ٹیکسیشن سسٹم تھا مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے گئے ان کے دور میں خراج کیونکہ لینڈ ٹیکس ہے ایکول ٹو ون ٹین تھا پروڈیوس آف لینڈ زکاة جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی ٹیکس ہے جس میں جو صاحبِ دولت لوگ ہیں صاحبِ اسطاعت لوگ ہیں جن کا جت کے پاس مال دولت سیونگ کی فارم میں ایک خاص مقدار سے جس پر انصاب بولتے ہیں اگر اس کے برابر جو سے زائد ہو تو وہ ہر سو روپے کی اوپر ڈھائی روپے ٹیکس بتا کرتے ہیں جس کو ذکات بولتے ہیں اور یہ وہ واحد نظام ہے جس کے ذریعے پیسہ امیروں سے غریبوں کی طرف سرکولیٹ ہوتا ہے پھر ایک ٹیکس ہے خمز جو بوٹی کیپچر ہوتی تھی مالِ غنیمت اس کا پانچ میں ایسا سٹیٹ کریتا تھا اور یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے اس کے بعد ہے جزیہ یہ ٹیکس جو ہے یہ نان مسلم پہ امپوز کیا جاتا تھا جس کو جزیہ بولتے ہیں پھر ان کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ انہیں ایریگیشن ویکس بنائے بہت ساری ایریگیشن کنالز بنائیں جن سے ایریگیشن کا کام لے جاتا تھا اور اس سے بہت زیادہ نان کلٹیویٹڈ لینڈ کو کلٹیویٹڈ لینڈ میں کنورٹ کیا گیا فصلوں کا پروڈیوز میں اضافہ ہوا یہ ان کا بڑا کارنامہ تھا پھر انہیں مدرسے تعمیر کروائے مساجد تعمیر کروائیں اور اسلام کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کیا اس کے بعد ان کا ایک اور کارنامہ تھا انہیں بھولدہ فیری ٹیبل پروگرام شروع کیے جن میں دیوان خیرات کالکہ راتا ہے دیوان خیرات ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ غریب والدین کو ان کی بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز اور دیگر اخراجات کے لیے مالی امدار فرام کرتا تھا دارالشفا ایک اور ڈپارٹمنٹ جس کا پرپس تھا جس کے ذریعے ہسپتار بنائے گئے اور غریب لوگوں کو مفت دوائیں اور طبیعی سہولیات میں اثر ہوتی تھی پھر سرائے بہت سارے تعمیر کیے گئے مسافروں کے لیے تاجروں کے لیے اراؤنڈ ٹو ہینڈڈ ریسٹ ہاؤسز اسٹیبلش کیے گئے اور ایک اور ان نے سسٹم منایا جس کے ذریعے سے ظلم کا یا کسی بھی سسٹم کی مشکل کا شکار لوگوں کو بھی امدار دی جاتی تھی پبلکٹ واکسن نے بہت سارے قرائے ان کے بارے میں ایک اور خاص چیز مشہور یہ ہے کہ ہی وز لینینٹ بینوولینٹ خون خرابے کے جنگ و جزل کے بہت سا خلاف تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ لڑین جب یہ مجبور کر دئے گئے تو انہیں جنگوں کی طرف گئے ورنہ انہوں نے یہ جنگ و جزل سے ان کو بخاص چلق نہیں تھا کہ انہوں نے بہت سارے فروٹ آرچٹس بنائے بہت سارے اہم شہروں کی بنیاد رکھی جن میں جونپور حسار فروز پور فروز آباد فتے باد ان شہروں کی انہوں نے ان شہروں کو بنایا یہ ہسٹورینز پوئٹس سکالرز بہت اثر پرستی کرتے تھے ان کے پیٹرن تھے اور یہ علم اہل علم بھی تھے انہوں نے اپنی سوانے عمری بھی خود اپنی سوانے عمری تخلیق کی فتو ہاتے فروز شاہی کے نام سے اور یہ ایک مقصر کتاب ہے جس سے ان کی لائف کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے تیز کے قریب ایڈوکیشنل انسٹویشن بھی بنائے انہوں نے ایک اور بات جیسے کہ میں نے بتایا کہ بہت اثر نرم دل ہمدرد انسان تھے تو یہ انہوں نے سخت سزاؤں کا خاتمہ کیا جو ان سے پہلے دیے جانے کا روایت تھا جیسے کہ جسمانی ادا کا ہاتھوں وغیرہ کا کار دینا انہوں نے ایسی سزاؤں کا خاتمہ کیا اب جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں انہوں کی یہ بہت ایلینینڈ تھے بینوولینڈ تھے خون خرابے کے سخت سلاف تھے ان کا یہ تھیوری یہ تھی کہ جنگ میں بہت سارے بہت سارے لوگ بھی مارے جاتے ہیں تو انہوں نے اتنا یہ اس چیز سے دور بھاگتے تھے کہ انہوں نے ایکسپینشن پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی بلکہ ان کے دور میں جن ریاستوں نے انڈیپنڈنس بھی اپنی اسٹیبلش کر لی اس نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی مہمات آغاز نہیں کیا البتہ کچھ مہمات کی جو کہ بہت کم مہمات ہیں ایکسپشن کہہ سکتے ہیں اس لیے کچھ انسٹورین نے ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ کیونکہ ان کے دور میں کوئی خاص فتوحات نہیں ہوئی کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی اور گجرات اور سندھ میں خاص طور پر بہت ساری بغافتیں شروع ہو گئیں بنگال نے اپنی انڈیپنڈنس کا آغاز کر دیا سلطان نے اس کی خلاف مہمات کی تیرہ ستریپاند میں تیرہ ستھان میں لیکن ناکام ہوئے پھر نے جگنات ٹیمپل ناغر کوٹ اور تھٹا کو فتح کیا ہاں ان کے پاس کوئی بہت بڑی سٹینڈنگ آرمی بھی نہیں تھی ان کی دور کا ایک اور ڈراب ایک یہ بھی تھا کہ یہ ملٹری سرویس ان کے دور میں براستی تھی براستی طور پر ملٹری سرویس میں لوگوں کو آنے کا موقع ملتا تھا انہوں نے ایک اور سٹیپ جو اٹھایا کہ سولڈرز کو تنخاؤں کے بدلے میں اپنی زمینیں دیدیں جس سے کافی زیادہ جو ہے وہ اس ان کے اس سٹیپ کو بھی کافی زیادہ کرٹسائیز کی جاتا ہے پھر ان کے دور میں سلیوری بہت زیادہ عام ہو گئی تھے ان کی پرویش کے اوپر ان کو ان کی پرویش کے اوپر ان کی ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا تھا ان کے کھانے پینے ان کی اخراجات پہ وہ بھی سٹیٹ کی اوپر ایک لیابیلٹی تھی اور یہ سلیوری بھی بہت زیادہ ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر لیتے تھے اب جب یہ ان کے ساتھ پھر ان کی جو آخری دور تھا اس میں کافی تریجری ہوئی ان کا ایک بیٹا فتح خان تھا جو بہت زیادہ قابل تھا یہ یہ ان کا ایک سمجھیں کہ لیگل ای آر یا ان کا ایک وارث تھا ان کے تخت کا جس کو اس کے طور پر تیار کر رہے تھے یہ تیرہ سو چھتر میں پوت ہو گیا جس سے ان کو کافی صدمہ پہنچا پھر آس چاہتو گلک کو پھر انہوں نے آخری جب ان کے ایام آئے تو انہوں نے جو اپنا تخت تھا وہ اپنے بیٹے پرنس محمد کے نام کیا لیکن بعد میں نوبلز نے وہاں پہ ایک بغوز سٹارٹ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ پرنس محمد کو تخت نہ دیا جائے تو اس کے بعد پریشر میں آکے اس نے اپنا جو تخت ہے روائل ٹائٹل جو ہے وہ اپنے پوتے صغلق خان جو کہ فتح خان کے بیٹے تھے فتح خان تو پہلے فوت ہو چکے تھے سو چھتر میں تو انہوں نے اپنے پوتے صغلق خان کو نامزد کیا ان کی ڈیس سبتمبر تیرہ سوٹاسی میں ہوئی اور انہوں نے لگیسی میں کوئی اچھی چیزیں اچھی لگیسی نہیں تھی ان کے بعد نوبلز بہت سٹرانگ ہو گئے تھے انہوں نے اصل میں اپیزمنٹ کی پالیسی رکھی تھی نوبلز کو بھی خوش کیا علماء کو بھی خوش کرتے رہے اور اس بات کے خوف سے کہ خون سرابہ نہ ہو امن رہے امن کی جو خواہش تھی اس کی وجہ سے سخت اقدامات نہیں اٹھا سکے تو نوبلز کافی طاقتور ہو گئے تھے ریبیلین بغافتیں اور ان کی آرمی کمزور تھی پھر ان کی جو جو ایمپائر تھی اس کا سائلز چھوٹا ہو گیا تمام ریاستوں نے انڈپرننس ناؤس کنا شروع کر دی تو یہ ان کی لگیسی تھی ان کا جو مزار ہے وہ خوضے خاص نیو دلی میں لوکیٹڈ ہے تو ان کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے پھوتے طغلق خان کی کمت آئی جن کا نام تو طغلق خان تھا لیکن انہیں اپنے آپ کو راسودین طغلق شاہ ٹو کا خطاب دیا یعنی ان کو تاریخ میں راسودین طغلق شاہ ٹو بھی کہا جاتا ہے ان کا دور اقدار مقصر تھا کچھ مہینوں پہ مشتمل تھا سبتمبر تیرہ سو ٹھاکیس سے لے کر چودہ مارچ تیرہ سو انانوے تک یہ پھتے خان کی بیٹے تھے فیروز شاہ کے پوتے یہ ان کو بھی ایک سازش کے ذریعے مروا دیا گیا مارچ تیرہ سو آہ تھرٹین اپی نائن میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ان کا ابو بکر خان جو ہے وہ اس پلارٹ کے پیچھے ہیں ابو بکر خان فیروز شاہ طغلق کے پوتے تھے اور زفر خان کے بیٹے تھے لہذا ایک لحاظ سے یہ ان کے کزن تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے کزن ابو بکر خان نے ہی ان کو مروا دیا تھا ابو بکر شاہ کی جو حکومت آئی یہ بھی بہت مفصر ٹائم کے لیے رہے ان کا دور مارچ تیرہ سو انانوے سے لے کر تیرہ سو نوے تک تھا لیکن ان کی ایک تسل چل پڑی ان کے چچا محمد شاہ کے ساتھ جو کہ فیروز شاہ طغلق کے بیٹھے تھے تخت کے لیے دونوں کے درمیان لڑیاں شروع ہو گئیں اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے تیرہ سو نوے میں جو جنگ ابو بکر شاہ ہار جاتے ہیں اور یہ قید کر دی جاتے ہیں اور یہ قید کے دوران ہی پوت جاتے ہیں اور محمد شاہ جو ہیں وہ نیکسٹ کینگ بن جاتے ہیں تیرہ سو نوے میں محمد شاہ نصیر الدین محمد شاہ جن کا پورا نام ہے ان کو نصیر الدین محمد شاہ تری کہا جاتا ہے یہ فیروز شاہ طغلق کے بیٹے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تیرہ سو چورانوے میں تقریباً چار سال جی حکمرانی کرتے ہیں اور ان کا دور ہوتا ہے تیرہ سو نوے اگاستے لے کر جنوری تیرہ سو چورانوے تک ان کے بعد ان کے بیٹے علاو دین سکندر شاہ تخت پہ آتے ہیں یعنی نصیر الدین محمد شاہ تری کے بیٹے علاو دین سکندر شاہ یہ بھی کچھ ہفتوں تک یعنی ایک دو مہنے تک یہ حکمرانی کرتے ہیں جنوری تیرہ سو چورانوے سے لے کر مارچ تیرہ سو چورانوے تک بمشکل ان کا ٹائم کچھ ہفتوں پہ مشتمل ہوتا ہے یہ بھی نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں تیرہ سو چورانوے مارچ میں ان کے بعد نصیر الدین محمود شاہ تغلق اختیار میں آتے ہیں اور یہ ہیں نصیر الدین محمد شاہ کے بیٹے اور ینگر بردر علاو دین سکندر شاہ یہ ان کے درمیان اور ان کے ایک اور ریالٹیب ہوتے ہیں نصیر الدین شاہ ان کے درمیان سکشن کی جنگ چڑھ جاتی ہے جو کہ تین سالوں سلسلتی ہے تیرہ سو چورانوے سے لے کر تیرہ سو سانوے تک اور اس دوران یہ دونوں مختلف علاقوں سے رول کرتے ہیں نصیر الدین شاہ رضاباد سے رول کرتے ہیں اور نصیر الدین محمود شاہ تولک جو ہیں یہ دلی سے رول کرتے ہیں اسی دور حکومت میں دلی سلطنت کا جو شرازہ ہے بکھر جاتا ہے اس کے جو دور دراز کے صوبے ہیں وہ اپنی انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ سے ناؤنس کر دیتے ہیں اور دلی سلطنت سے وہ کٹ جاتے ہیں تیرسو ٹھاندے میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ امیر تیمور کے ہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے حملے کے نتیجے میں ناصر الدین محمود شاہ تولک وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب وہ لوٹ مار کرنے کے بعد امیر تیمور نکل جاتا ہے تو یہ دوبارہ پھر واپس آتے ہیں اور دوبارہ دلی پہ قبضہ کرتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوتی چودہ سو بارہ میں اسی دوران جو نوبل ہیں وہ دولت خان کو سیکھ کرتے ہیں جس کے ساتھ خضر خان جنگ کرتا ہے خضر خان جو ہے یہ وہ بادشاہ تھے جو نے سید ڈینسٹری کی بنیاد رکھی خضر خان جو ہے دولت خان کو ہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد یعنی سبلک ڈینسٹری اپنے اسلام کو پہنچتی ہے چودہ سو تیرہ میں اور یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سید ڈینسٹری اور اگلے حکمران جو پہلے حکمران ہیں سید ڈینسٹری کے وہ خضر خان ہیں ہم آنے والے لیکچر میں سید ڈینسٹری کا جزا لیں گے یہ تھا آج کا ہمارا تغلق ڈینسٹری کے اوپر لیکچر اس میں ہم نے تغلق ڈینسٹری کے آخری جو فرما روا ہے پھروز شاہ تغلق سے لے کر پھر اس کے بعد سید ڈینسٹری کے اوپر سید ڈینسٹری کے اوپر بات کریں گے اب آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جنرلی کیا کازز تھیں ڈینسٹری کی تغلق ڈینسٹری کی تو ہم نے ان کو ویسے سٹڈی کر لیا ہوا ہے میجر جو پرابلم تھے وہ چار تھے پھر اس شاہ تغلق کی جو کمزور پالیسی تھیں وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہم نے تغلق ڈینسٹری کو کمزور کرنے میں بہت زیادہ افیزمنٹ کی پالیسی تھی نوبلز کے ساتھ بھی انہیں بنا کے رکھی بہت زیادہ بولڈ ڈیسین نہیں لیے بہت زیادہ سخت پیر نہیں تھے ان کی نرم دلی ہی ان کی جو ہے کمزوری کا باعث بنی اور پھر ان کی جو سکسسر تھے وہ بڑے بیش تھے ان کی آپس میں جنگیں رہیں آپس میں وہ تخت کے لیے لڑتے رہیں اور جب ایک دینسٹری کے ہمران آپس میں تخت کے لیے برسرے پیکار ہوں تو پھر راستے کمزور ہو جائے کرتی ہیں تیسری بڑی وجہ وہی فیکٹر فیروز شاہ طولت نے بہت زیادہ ڈھیل دی تھی نوبلز کو اور نوبلز نے بھی کانسپریسز کی طاقتور ہو گئے نوبلز اور ان کی کانسپریسز بھی کام دکھاتے رہیں اور چوتھا فیکٹر جو ہے وہ تھا انویین آف دیمور ان دلی ان تیرہ سو اٹھانوے جس کے نتیجہ میں کافی سولہ دینسٹری کو سچکا لگا اور یہ اس طریقے سے اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ہوا اس لیکچر کی تیارے کے لیے میں نے وکی پیڈیا مختلف بوکس اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چننل سے ہیلپ لی ہے آنوے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے سیئر دینسٹری کے بارے میں تر تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی